سی یا آمد مصطفیٰ خوش ہو کے اور ایسا خوش ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول ہو جائے حضور کی بارگاہ میں ہمارا نظرانہ قبول ہو جائے محبت کے ساتھ باواز بلند عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے خوش ہو کے آمد مصطفیٰ اور بلند آواز ہے ادھر سے ابھی آواز نہیں آئی سلیم بھئی سلیم بھئی اور بھی دیگر جتنے اب بیٹھ جائیں اگر کوئی کام نہیں ہے نا تو بیٹھ جائے اگر کوئی کام نہیں ہے بلا وجہ کھڑے تو بیٹھ جائے بڑی مہربانی آپ بڑی محبتوں کے ساتھ بیٹھیں سبھی آباب اب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے آمد مصطفیٰ دونہ ہاتھوں کو اٹھا کے دیوانا وار دیوانوں کی طرح بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر اس طرح سے کریں بزرگ فرماتے ہیں حضور کا ذکر اس طرح سے کریں اس طرح سے کریں دیکھنے والوں کو لگے کہ دیوانے بیٹھے نا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سارے ذرا آواز بھی آنی چاہیے دیں گا خالی آتنی زکڑے آواز بھی ذرا گون جانی چاہیے دیں آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نصیب نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں سبحان اللہ کہتے جائیے گج وج کے کہے نا سبحان اللہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں چھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لا رہے ہیں نسار تیری چہل پہل کے ہزاروں عید ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں ہتھرن چکے ہتھرن چکے پتہ چلے نا خوشیاں منانے والوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ زمانِ دھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہمگیت کھا رہے ہیں تو گانے والوں کا پتہ بھی چلنا چاہیے آمدِ مصطفی مرحبا ابھی کچھ نے ہاتھ اٹھائے کچھ نے نہیں اٹھائے کوئی ناراض بھی ملاد کی محفل میں بیٹھے ایسا انداز نہیں ہو جائے خوش ہو کے میں نے پہلے عرض کیا خوش ہو کے بزرگ فرماتے ہیں حضور کے ملاد کی محفل میں خوش ہو کر بیٹھنا چاہیے اور خوشی چہرے سے یہاں ہونی چاہیے پتہ چلے بندے خوش بیٹھے ہیں آمدِ مصطفی 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 چہرہِ وَدْدُحَا نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ آستانا آلیہ 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 سیدہ شریف حافظ محمد عثمان صاحب قلاوتِ قلامِ پاک سے ہمارے قلوب و ازخان کو مصطفید کرتا ہے اعوذ بالله من الشیطان الرادیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ووجتك عائلا فأرناك فأما الیدين فلا تقهر واما السائل فلا تنهر ووجتك ضلا فهدا ووجتك عائلا فأرناك فأما الیدين فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربك فحادث صدق الله العظيم درود پاک پڑیئے سامل کے میرے ساتھ اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد اللهم سل على سيدنا ومولانا اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد 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 انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پیدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہمہ صل على سیدنا و مولانا محمد اللہمہ صل على سیدنا و مولانا محمد دن قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بر کر ایری ہے جب چاند سے بر کر ایری ہے تو رخ سار کا عالم کیا ہوگا اللہمہ صل على سیدنا و مولانا محمد وعنالی ہی واسہبی ہی و بارک و سلم سبحان اللہ نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے تحقیق نارائے حیدری نارائے غوسیا آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی گون جانی چاہیئے آمدِ مصطفی یہ اتنا تو پکالو نہ اتنا پکالو کہ آج ہم دنیا میں یہ نارا بلند کرتے ہیں جب بروزِ معاشر اللہ اکبر بروزِ معاشر جب حضور میدانِ معاشر میں جلوہ گر ہوں گے تو اس وقت بھی تو یہی نارا لگے گا نا آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی جب دنیا میں یہ عادت پک جائے گی تو پھر وہاں مشکل نہیں آئے گی کہ یہاں جب حضور کی جلوہ گری ہوگی تو کیا بولنا ہے سوچنا نہیں پڑے گا بے ساختہ یہ نارا بلند ہو جائے گا آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی چہرہِ وَدْدُحَا ہر نظر کام پھٹے گی معاشر کے دن ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا وہ بھی تو حضور کی آمد کا منظر ہے نا سبحان اللہ باوازِ بلند کہیں سبحان اللہ ہر نظر کام پھٹے گی معاشر کے دن ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا ہاتھوں کو اٹھا کے آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی یہ پہلے بھی ارض کیا نا کہ نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدِ ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس رات حضور کی آمد ہوئی تو فقط ابلیس تھا جو سر میں مٹی ڈال کے رویا ہے وگر نہ حضور کی آمد پر کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا سبان لگے نا جو خوش بیٹھا وہ بولے سبان لگے کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا چرند پرند خوش ہوئے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دی مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے گئے مغرب کے مشرق کی طرف دوڑے گئے جب آپس میں ملے تو مبارک دی مبارک ہو آمینہ کے لال تشلیف لے آئے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ بھی خوش ہو کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باواز بلند آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی سبحانہ باتیں ہوتی رہیں گے یا شاعر بھی پیش ہوتے رہیں گے مگر آج کی رات میں یہ سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ یہی ہے آمدِ مصطفی اس سارے غلام مل کے پڑھیں تو ایک الگ ہی رنگ ہو جائے گا اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ السلام کی پکی اور سچی محبت اتا فرمائے حضور کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے اب میں گزارش کروں گا جامعہ مسجد زیائل آسانی کے امام جناب کاری خامد علی نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں تلاوت اقلام پاک اور حدیعہ نا شریف پیش کر کے ہمارے قلوب و ازہان کو مستفید کرتے ہیں محبت کے ساتھ سبھی احباب باواز بلند نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بھئی سنیوں کی تو پہچان یہ ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبائک 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 ل اچھا جس کو شرم آتی ہے نا اس سے تو میں مخاطب نہیں ہوتا جس کو شرم آتی نا ہاتھ اٹھا گئے یا رسول اللہ کہتے ہوئے اس سے تو مخاطب نہیں جو دیوانہ بن کے بیٹھا ہے نا اس سے مخاطب ہوں ہاتھوں کو اٹھاؤ حضور کے نام پر قربان ہو جاؤ لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی لبائی اور کون جانی چاہیے یہ ابھی تک جس کا ہاتھ نہیں نہ اٹھا حضور کے نام پر ابھی تک نہیں اٹھا وہ یہ سوچ لے کہ وہ آیا اپنے محبوب کے ملاد کا جشن منانے ہے ہاتھوں میں اٹھاؤ حضور کے نام پر اپنی آوازوں کو قربان کر دو لبیگ لبیگ لبیگا یا رسول اللہ لبیگ لبیگا یا رسول اللہ لبیگا یا رسول اللہ لبیگا یا رسول اللہ لبائک 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 ایا رسول اللہ لبائک 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 ایا رسول اللہ لبائک 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 ہی رسول اللہ لبائک یہ آپ جانتے ہیں آپ کی یہ ویڈیو براہ راست پوری دنیا میں بھی دکھائی جا رہی ہے ذرا اس انداز سے میرے کہنے پہ نہیں اس انداز سے محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں پتا چلے حضور شاہِ لاسانی کے غلام اپنے شیخِ کامل کے آستانہ پر بیٹھ کر کس طرح سے اپنے معبوب کے ملاد کا جشن مناتے ہیں لبے 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 کیا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبو ایسے زندہ بات کی صدا ہے ایسی صدا ہے کہ کلیجے میں تھنڈ پڑ جائے پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے نا جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پر حضور کا دستی اکتس ہے باواز بلند تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ بات کی صدا ایسی آئے کہ آپ کی آواز حضور شاہ الہسانی کے روزہ اکتس سے ہوتی ہوئی سیدھی کربلا مولا جائے پھر حضور غوث پاکی بارگاہ میں جائے پھر نجف اشرف جائے پھر وہاں سے ہوتی ہوئی سیدھی گمبد خزرہ جائے اور ہم سب کے لیے بخشش کی سند بن کر لوٹے تاجدار ختم نبوت اور گون جانی چاہیے یہ جس طرح یہ سائیڈوں پر کھڑے ہیں نا میں نے پہلے عرض کیا کھڑے رہے ہیں مگر نعرے کا جواب ایسے دیں پتا چلے غلام کھڑا ہے تاجدار ختم نبوت اور گون جانی چاہیے عالی حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان سب نواندھا نا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا چونین و چنان بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں حجان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب کوئی یہ سوچے کہ یار بہت زیادہ نعرے لگا لیے اب مزید لگائیں گے تو گلہ بیٹھے گے کسی کے ذہن میں خیال آسکتا ہے ہاں سبعالاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے دیوانے بھی ہنگدے چاہیے اور بیٹھ بھی جائے تھے کچھ نہیں حضور کا نام لے لے کر گلہ بیٹھے گے اللہ اکبر وہ تو بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے یہ تو عمل کر کے بیٹھے ہیں نا وہ تو ایسی عظیم بارگاہ ہے وہاں کوئی اچھا خیال کر لینا تو وہ بھی محروم نہیں رہتا صرف خیال کر لینا آپ کو واقعہ سناتا ہوں حضرت داتا گن بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ حضرت ابو قاسم علکو شہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ کو شہریہ میں لکھتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ تھا عمر بن لحس بڑی توجہ سے سنیے گا اور پھر اپنے مقدروں پہ جھومیے گا کہ کس آقا کا جشن بنانے بیٹھے کہ جن کی بارگاہ میں خیال بھی آ جائے تو وہ بھی بخشش کا سبب بن جاتا ہے عمر بن لحس مر گیا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے مخاطب ہوا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو عمر بن لحس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک خیال کی وجہ سے بخش دیا سبان اللہ آپ خوش ہیں تو سبان اللہ عمر بن لحس کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے فقط ایک خیال کی وجہ سے بخش دیا ساہی پہ خواب نے خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تیرے کرتوت تو ایسے نہیں تھے تیرے عمال ایسے نہیں تھے کہ اللہ تجھے بخش دیتا مگر وہ خیال کیسا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا اس نے کہا کہ بلکل میرے کرتوت میرے عمال ایسے تو نہیں تھے کہ اللہ مجھے بخش دیتا مگر خیال اتنا عظیم تھا جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے بخش دیا وہ خیال کیا تھا عمر بن لحس کہتا ہے میں نے ایک دن اپنی ساری فوج کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ساری فوج ایک جگہ پر اکٹھی تھی میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہو کر کے اپنی فوج کا نظارہ کر رہا تھا اور جب فوج کا نظارہ کیا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میں حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے دور میں ہوتا اور حضور کسی جنگ کی کسی غزوہ کی تیاری فرما رہے ہوتے تو میں اپنی ساری فوج کو اکٹھا کر کے حضور کے قدموں میں لے جاتا عمر بن لحس کہتا ہے اللہ کو میرا یہ خیال اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے اس خیال کی وجہ سے بخش دی اب ذرا اپنے مقدروں پر ناز کیجئے کہ اگر اس بارگاہ میں کوئی خیال کرے تو یہ عجر ملتا ہے کہ بغیر حساب کے بخشش ہو جائے اور اگر کوئی اپنے شیخ کامل کے آستانہ پر بیٹھ کر محبوب کی آمد کا جشن مرائے اور دیوان آوار حضور کی تاج دار ختم نبوت کے نعرے بلند کرے اس پر کتنا رحمت اور کرم ہوگا اب ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے ایمانداری سے کوئی زبان خاموش نہ رہے ہاتھوں کو اٹھا کے دیوان آوار اور ایسی عادت پک جائے ایسی عادت پک جائے کہ قبر میں بھی اب حضور کا جلوہ نصیب ہو تو بے ساختہ یہ عادت پکی ہوئی سے بے ساختہ زبان سے جاری ہو جائے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت جناب کاری حامد علی نقش بنجی صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا كَتَّمَتْ لِغَدٍ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِكُونَ لَا يَسْتَبِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق الباري المسبر له الأسماء الأسناق يُسَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْتِ وَا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم درودِ پاک پڑے سَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے بھی کہنا بارا ہو نالش فاتح سَرْوَرِ عَلَمْ چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جس زائد پسارا ہو میں قربان اونا تیا حضرت باہو جنا ملیا نبی سہارا ہو اونا 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 پاک پاک آیا نبی تا جوال بڑے وِخدے رہ گئے جا کے بڑیاں پر اونا نبی ارشتیں جا کے بڑیاں پر اونا نبی ارشتیں انبیاء سب کھڑے وِخدے رہ گئیں تا جوالا نبی ارشتیں اونا شمس وال کمر رخ سار او دیو شمس وال کمر رخ سارنے رختوں پر داسی چکیا جدو یارنے رختوں پر داسی چکیا جدو یارنے سونے سونے بڑے ویخ دے رہ گئے رختوں پر داسی چکیا جدو یارنے سونے سونے بڑے ویخ دے رہ گئے تاج لولا اقدام پا کے آیا نبی تاجہ والے بڑے ویخ دے رہ گئے اور کتی گفتار سے مدنی ڈھولے جدو بول مٹھے مٹھے سونے بڑے جدو بول مٹھے مٹھے سونے بڑے جدو راز کن دے سی امی نے کھولے جدو سب کتابہ پڑے ویخ دے رہ گئے جا کے بڑیاں پر اوڑا نبی ارش دے انبیاء سب کھڑے ویخ دے رہ گئے اور مہکی مہکی نیازی سی ساری فضائے ہر طرف سی صدا مرحبا مرحبا ہر طرف سی صدا مرحبا مرحبا آمین آداج دو نوری چن چمکیا آمین آداج دو نوری چن چمکیا چن تارے چڑے ویخ دے رہ گئے آمین آداج دو نوری چن چمکیا آمین آداج دو نوری چن چمکیا چن تارے چڑے ویخ دے رہ گئے تاج لولا اکدا پاک آیا نبی تاج والے بڑے ویخ دے رہ گئے جا کے بڑیاں پروڑا نبی ارشتے جا کے بڑیاں پروڑا نبی ارشتے انبیاء سب کھڑے ویخ دے رہ گئے تاج لولا اکدا پاک آیا نبی تاج والے بڑے ویخ دے رہ گئے بید موسیقی